ایک اچھا اسکور بنایا ہے سری لنکا ٹیم نے اور اب دیکھئے بھارتیہ ٹیم کے کپتان روح سرما بلے باجی کے لیے تیار ہیں اور پہلا اوبر ہمیشہ کی طرح مدو سنکہ لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کیا آج بھارتیہ ٹیم سری لنکا کی ٹیم کو عرا پائے گی بھارت بنام سری لنکا کے بیچ یہ دوسرا مقابلہ ہے پہلا مقابلہ بھارتیہ ٹیم نے جیتا تھا اور یہ دوسرا مقابلہ سیرچ کا کون جیتے گا اور دیکھئے پہلی وال تیز ترار گین باجی اور روح سرما سلوک سویپ کرنا چاہ رہے تھے اور امپار نے اس کو وائٹ دیا ہے اور ایک بار ہم جرور نجات ڈالیں گے کیا یہ وائٹ تھی یہ دیکھئے بہت زیادہ روح سرما کے خریب سے وال نکلی نہیں تھی بہت زیادہ ہونچائی پرابت کری وال لیں اور مجھے ایسا لگ رہا تھا سائے دیئے وال وائٹ نہیں ہوگی لیکن امپار نے اس کو وائٹ دیا ہے بھارتیہ ٹیم کو ایک کاتیرکت رن آ گیا ہے یہاں کئی نہ کئی سری لنکا کے کپتان ناکھوس ہوں گے کیونکہ یہ وائل وائٹ نہیں تھی میرے حساب سے اگر میں دیکھا جاؤں تو ایک بار پھر سے دوسری وال خریص آئی گی لیکن اس بار کلائیوں کے سارے وال کو موڑا اس کو لیکی دسا پر روح سرما نے لیکن وہاں پہ اس بار فیلڈر موجود ایک ہی رن ملے گا تو بھارتی ٹیم کا اسکور اب پہنچ گیا ہے دو رن ایک وال ہوئی ہے پہلی وال وائٹ دے دی گئی تھی اور اب شٹائک پہ یاسس بھی جیس وال آ گئے ہیں اور دیکھنا دلچسپ رہے گا یاسس بھی جیس وال کس پرکار سے بلے باجی کرتے ہیں ان کا فارم لگا تار اچھا چل نہیں رہا ہے کچھ مقابلوں میں اچھا کھیلتے ہیں پھر فلوف ہو جاتے ہیں اور آج جو سری لنکا کے بیچ اس سیریچ کا دوسرا مقابلہ ہے دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ آج جیس وال کیا اچھا کھیل پائیں گے ایک بار پھر سے قد موقع کیا استعمال لیکن کنیکسن نہیں بنا فیلڈر وہاں پہ موجود رن لینے کا پریاز ضرور گیا تھا لیکن روح سرما نے منع کیا وہاں پہ اور دیکھیں روح سرما بھلی بھانتی جانتے ہیں کس پرکار سے بھلے باجی کرنا ہے کس پرکار سے رننگ وٹ بندہ وکیڈ کرنا ہے لیکن اس بار بیک فوٹ پہ گئے اور آف سائیڈ پہ بول کو ڈھکیلا اور اب چوکہ بھٹو رہیں گے اور دیکھیں بھارتیہ پاری کا یہ پہلا چوکہ ہے جو کی ایس ایس بھی جذبال کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور یہ بڑیاں شاٹ ہے میں سبستہ ہوں اور میں سبی سے اندروت کروں گا ایک بار لائک کا بٹن جرور دبا دیں چینل کو سسکرائب جرور کر دیں اور کمنٹ میں جائے ان لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں بھارتیہ ٹیم کا سکور چھے رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ ستائیس والوں میں ایک سو اٹھارہ رنچ آئیے اب بھارتیہ ٹیم کو اور چیز وال دو والوں پہ چار رنوں پہ پہ پہنچ گئے ہیں روثی وال کھیلیں گے مدھو سنکا کی اور اچھی سروات میں سمجھتا ہوں سری لنکا ٹیم کی لیکن اس بار قدموں کا استعمال بھی کیا اور کنیکشن بھی بہترین دیکھنے کو ملے گا جزبال کے بلے سے اور یہ لیجے بڑا شاٹ اور یہ چھے رنے اس میں کوئی دورا نہیں ہے کوئی سنکا نہیں ہے چھے برچس انداز میں شاٹ کو کیلہ جزبال نے اور دیکھیں قدموں کا استعمال اور کنیکشن بہترین بنا تھا یہی کھررتا وال بہت ہی اوچھی گئی تھی اور لمبائی بھی پرابت کریں اور یہ پاور پلے چل رہا ہے جزبال کو پتا ہے جیہاں اور جتنے بھی مقابلوں میں جزبال چلے نہیں ہیں ان کا بدلہ لینے کا آج پورا موقع ہے اس سری لنکا کی گھنپاجوں کو تابر توڑ طریقے سے بھلے بھاجی کری جائے لیکن یہاں پہ سری لنکا کے پاس ابھی بھی موقع ہے واپسی کرنے کا مقابلہ آج چیتنے کا ایک بار پھر سے قدموں کا استعمال لس بار بھی کنیکسن بہتر اور یہ بہت ہی خوبصورہ شاٹ اور دیکھئے میرے موں سے دو وڈ ایک ساتھ نکل آئے میں بولنا چاہ رہا تھا بہت ہی ساندار شاٹ اور بہت ہی خوبصورہ شاٹ اور دیکھئے دونوں ہی ہیں اس میں کوئی دورا نہیں ہے لیکن جو لوگ یوٹیوب پہ اس مہا مقابلے کو دیکھ رہے ہیں میں آپ سب اس انرود کروں گا ایک بار لائک کر دیں جیا اور چینل کو سسکرائب کر لیں بھارتی ہے ٹیم کے لئے اور کمینٹ میں آپ کا نام لکھیں جائے ہند لکھیں بھارت دیس کے لئے آپ کا پیار ہمیشہ اور یہ لیجئے اس بار اس کو لیک پہ آنگے بڑھ کر اور اس بار چوکہ ملے گا مجھے لگا ساید یہ کیچ بھی ہو سکتا ہے اور ہم رپلے میں ایک بار جرور دیکھنا چاہیں گے انتیم بول پہ کیا ہوا تھا جیا اور اب دوسرا اوور کرنا رتنے لے کے آئے ہیں اور دیکھئے سری لنکا کے اگر بات کی جا اس بار بھی کریکسن اچھا تھا لیکن زیادہ ٹائمنگ یہاں پہ پرابت نہیں کر پائے اور بول ہوا میں تھی فیلڈر بہت پیچھے تھے پاور پلے چل رہا ہے جزبال کو پتا ہے اور فائدہ لگا تار اٹھا رہے ہیں اچھا شوٹ اور اب تیار کرنا رتنے دوسرا اوور کریں گے شٹائک پہ روئے شرما ہیں اور بھارتی ٹیم نے پہلے اوور میں بیس رن بڑا لیے ہیں اور یہ لیجے کچھ نیا کرنے کا پریاس اور کیچ چھوڑ دیا ہے یہ بہت ہی آسان کیچ چھوڑا ہے روئے شرما کا روئے شرما نے دورن چھوڑا لیے یہاں پہ اور سری لنکا ٹیم کے لیے یہ بہت ہی چنتا کی بات رہے گی کیونکہ اس پرکار کے کیچ لینے پڑیں گے اگر مقابلہ جیتنا ہے روئے شرما ہک شوٹ کرنا چاہ رہے تھے ٹائم نہیں کر پائے اور جو ڈیپ تھرڈ مین پہ فیلڈر کھڑا تھا معاف کرے گا شوٹ تھرڈ مین پہ جو فیلڈر کھڑا تھا اس کے پاس پورا موقع تھا لیکن گھبا دیا ہے دوسرے اوور کی دوسری بال روئے شرما تیار ہیں دیکھئے پہلی وال پہ بال بال بچے لیکن اس پار لانگ آف کی اوپر سے جڑیں گے پرار اپرہار اور پچاسی میٹر کا چھکا پرابت کریں گے روئے شرما یہاں یہ بڑیاں بھلے بازی ہے روئے شرما کی اور آج بہت ہی پول نظر آ رہے ہیں ہیلی وال جیون دان ملا اس اوور کی لیکن دوسری وال پہ جبر جس انداز میں شوٹ کھیلا اور اب دیکھیں سنا کا کیا کریں گے انڈیا کا سکور تیس رن ہو گیا ہے چیرو بکٹ کے نقصان پہ لیکن ایک بار پھر سے میں آپ سب ہی سن روت کروں گا ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل کو سسکرائب کریں اور کمنٹ بے شائے ہند لکھیں اور یہ لیجئے پل شوٹ روئیت کے پھلے سے اور یہ تو ان کا فیبریٹ شوٹ ہے بڑے آسانی سے کھیلتے ہیں بڑے پیار سے کھیلتے ہیں اور جو لوگ ہمیں لگاتار دیکھتے ہیں میں ان کا بھی سوگت کرتا ہوں ڈاکٹر شومی جی آجائی گپتا جی مانیز جی اور بھی کئی لوگ ہیں جو لگاتار ہمیں دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ میری طرف سے بینوت کمار جی اکیس بال میں اب اٹھاسی چاہیے کرنا رتنے تھوڑے سے مہگے ثابت ہو رہے ہیں پہلی وال پہ دو رن آئے تھے حالانکہ کیچ تھا ویکیٹ مل سکتا تھا لیکن جو فیلڈر ہیں ان کے دورہ گلتی کری گئی ہے ایک بار پھر سے روئے شرما بڑا شوٹ کرنے کا پریاز کنیکسن بنا نہیں اس بار تو ایک ہی رن ملے گا یہاں ایک ہی رن سے سنتوشٹ کرنا پڑے گا دھیرے دھیرے بھارتی آہ یہ دیکھئے بہت بڑی گلتی ہے یہ جب ایسا لگتا ہے کہ سری لنکا کی ٹیم باپسی کرے گی اور آپ دیکھئے اتنی بڑی گلتی نو بول یہاں اگر آپ اس تدی میں آکے نو بول کریں گے تو اس کا کھامیازہ بھی بھگتنا پڑے گا اور دیکھئے جزبال کے پاس موقع لیکن نو بول کا فائدہ اٹھا نہیں پائے اور رن آؤٹ کا بھی موقع تھا سری لنکا ٹیم کے پاس لیکن گھبایا لیکن میں تعریب کروں گا کرنا رتنے کی فری ہٹ میں جہادہ رن دیئے نہیں ہیں انہوں نے ماتر ایک رن دیا اور حالانکہ اس میں بھی ایک چانس بناتا فیلڈنگ اچھی کرنی پڑے گی اور ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ فیلڈنگ کے دم پر مقابلے بدل جاتے ہیں لیکن آج ایسا کچھ دیکھنے کو ملا نہیں ہے پانچ بھی وال سامنے روئی شرما ہے ابھی بھی بہت زیادہ رن چاہیے لیکن اس بار باج ہوا کھولی اور ڈی پیشٹا کور کی دسا پہ جڑیں گے قرار اپراہار چھے رن کے لیے اور دیکھئے اسی پرکار کے شورٹس کی عوض سکتا ہے بھارتیہ ٹیم کو روئی شرما بڑیاں بلے باجی کر رہے ہیں کمال کے شورٹس لگا رہے ہیں اور یہ شورٹ بھی دلچسپ ہے کبال کا ہے اور بڑے آسانی سے انہوں نے شورٹ کو پرات کیا اور کھرنا رتنے یہاں پہ گن باجی کر رہے ہیں اب انتم بال کریں گے سیونٹی نان رن انیز بال پہ ابھی بھی چاہیے بھارتیہ ٹیم کو لیکن انتم بال پہ جاتے جاتے ایک اور بڑا پرہار روئی شرما بن مین آرمی اکیلے دھم پہ ٹیم کو چلاتے ہیں اور آج پھر سے انہوں نے دل جیتا ہے بھارتیہ ٹیم کا یہ تو جبرجہ شورٹ ہے روئیت کا کیا گجب انداز میں کھیلا ہے اور اب تھوڑا سا بھارت کے پکش میں مقابلہ دیرے دیرے آ رہا ہے لیکن سری لنکا ٹیم کے پاس ابھی بھی موقع ہے دستور ہے نوبان تو سارا گن باجی کیلئے آئے ہیں ان کا ایکسن لسٹ ملنگا کے طرح ہے لیکن اب دیکھنا تو دلچسپ رہے گا کہ یہاں سے چیس وال کہ اب آج بڑی پاری کھیل پائیں گے ایلی وال قدموں کا استعمال کنیکسن بنا نہیں لیکن وال گیب میں گئی ہے جب تک کی فیلڈر وال تک پہنچ پاتے وال بانڈی لائن کے باہر چلی گئی اور ایک اور چوکہ جیس وال کو یہاں پہ مل گیا ہے جی ہاں دوستو آپ سبی سے انروت کروں گا ایک بار جیس وال کیلئے لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور کمینٹ میں جے ہند لکھیں آپ کا نام لکھیں اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا میرا دل سے سوگت ہے اور جو لوگ یوٹیوب پہ لگا تار ہم سے جڑتے ہیں یہاں آپ کا بہت بہت سکریہ اور دیکھئے پہلی وال پہ ہی پاؤنڈری ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جیس وال کے بلے سے اور ان کا بھلہ اگر چل جاتا ہے تو اور ایک بار پھر سے کچھ الک کرنے کا پریاس لیکن کنیکسن بنا نہیں اور دیکھئے اپیل کری گئی تھی بولر کے دورہ ایمپار جیہاں نوٹ آؤٹ دیا ہے کوئی بھی یہاں پہ پربابت نہیں کر پائے ہیں اور اب تیسری وال سامنے روہت ہیں اور روہت آج شبرجس انداز میں کر رہے ہیں اور دیکھئے فلک کرنے کا پریاس تھا لیکن اس بار کنیکسن بنا نہیں اس بار بھی ایک ہی رن ملے گا اور دیکھئے اس اوبر میں اچھی گند باجی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جیہاں نچتی اچھی گند باجی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اب تھوڑا سا پریشانی میں بھارتی ٹیم کیونکہ اب رن آنے ہی رہے ہیں اور ایک اور اچھی گند باجی اور ایک بار پھر سے ماتری ایک ہی رن سے سنتوشت کرنا پڑے گا اور اگر اسی طریقے سے گند باجی ہوتی رہی پھر بہت دکتہ ہو سکتی ہے بھارتی ٹیم کیلئے سارا کمال کر دیا چار بالوں میں ماتری ساتھ رن دیئے ہیں تو بھارتی ٹیم کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی عوض سکتا ہے دوستو ایک بار لائک کر دیں جو بھی انکل لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور جو بھی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ان کا بہت بہت سکرہ میں امید کرتا ہوں آپ کا دن بہت اچھا ہو اور ایسا جو پیار آپ لوگ ہمیں لگا تار دیتے ہیں اور اسی پرکار سے دیتے رہے ہیں تیسرے اوبر کی پانچوی بال رویش شرما یورکر کرنے کا پریاس لیکن اوبر پچھ میں تبدیل کریں گے اس بول کو اور شامنے کی طرح بچڑا ہے بڑا شورٹ اور یہ بہت بڑا شورٹ تھا رویش کا اور اب تو عادت سی ہو گئی ہے رویش شرما کے ہلے باجی دیکھتے ہوئے اور اسی پرکار سے کھیلتے ہیں اور میں رویش شرما سے ایک چیز پر بہت زیادہ پرباویت ہوں لگا تار اچھا فارم ان کا جاری ہے اکثر بہت کم آؤٹ ہوتے ہیں کہ آتے ہی رویش بکٹ گوا دیں اور دیکھئے شارٹ چاہیے اب تیرہ بالوں پہ یہ انتیم بول بہت مطپور رہے گی اگر اس پہ بکٹ آ گیا تو شاید موقع بنے گا لیکن فل ٹاؤز کریں گے تو موقع بنتا نہیں ہے اب موقع دیتے ہیں بلے باج کو اور دیکھئے انتیم بول پہ بھی چوکا پرابت کریں گے بھارتی ہے بلے باج لیکن ابھی بھی سری لنکا ٹیم کے پاس ایک سو نیرہ موقع مقابلہ آج جیتنے کا اور ایک چیز اور یہاں پہ نوٹس کری جائے گی کیا کیا بھارتی ہے ٹیم بنا کوئی بکٹ یہ مقابلہ جیت سکتی ہے یا پھر تیکشرا کوئی کمال کریں گے بکٹ چٹکائیں گے اور بھارتی ہے ٹیم کو بیک پھوٹ پہ ڈالیں گے چوتھا اوبر لے کے آئے ہیں رائٹ آم فنگر اسپینر ہیں اچھے گینباج ہے لیکن سیٹ بلے باجوں کے سامنے گینباجی کرنا آسان ہوتا نہیں ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے اور اب پہلی وال کری جائے گی اور اس بار شوٹ کہیں کلا وال کہیں گئی اور چوکا جذبال کے بلے سے آ گیا ہے کہیں نہ کہیں آج بھگ اور قسمہ سانت لے کے آئے ہیں اسزبی جذبال بڑیاں بلے باجی حالانکہ اس بار کنٹرول میں نہیں تھے اور شوٹ بہت ہی خوبصورت تھا یہ چھار رن مل گئے ہیں پہلی وال پہ دباؤ کا ہی نہ کئی گینباج کی اوپر جرور رہے گا اور اب تیار ہیں دوسری وال کھیلیں گے لیکن آپ سب اس انروت کریں گے ایک بار لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں جائے ہند لگ دیں اور اس بار نجاکت دکھائی وال کو بیٹ کیا پڑی سی باجوں ہیں اپنی کھولی اور شوٹ جڑا ڈیپ تھڑ میں ان پہ اور ایک اور چوکا یہ دیکھئے خلقو لند میں حالانکہ کنٹرول میں نہیں تھے کرکی ایٹ انچتاؤں کا گیم ہے پل پل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی مقابلہ ایسا لگ رہا مانو بھارتیہ ٹیم جیس سکتے ہیں لیکن اگر ایک دو بال بھی ڈاٹ یہاں دیکھنے کو ملتی ہے تو کئی نہ کئی یہ مقابلہ سری لنکا کے ہاتھوں میں بھی جا سکتا ہے لیکن دوستو آپ سبی سے انرود کروں گا ایک بار بھارتیہ ٹیم کے لیے لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں جائے ہن لکھ دیجئے آپ کا نام لکھ دیجئے جو لوگ ہمیں لگا تار دیکھتے ہیں ان کا بہت بہت دل سے سوگت کرتا ہوں سوتھے اوور کی تیسری وال اب کری جائے گی جی ہاں بڑا شورٹ چیز وال سامنے کی طرح فیلڈر بھی جا رہے ہیں بال کی پیچھے لیکن مجھے لگ رہا بال نکل جائے گی جی ہاں بال نکل گئی ہے اور دیکھئے تھوڑا سا مسکل مجھے تو یہاں پہ اب نظر آرہا ہے سری لنکا ٹیم کے لیے کم سے کم یہاں پہ کم سے کم ایک بکٹ تو نکالیں اگر ایک بکٹ یہاں پہ نکال لیتی ہے تو میں سبستہ ہوں کہ ایک بہترین بھاپسی کر سکتی ہیں یہاں پہ سری لنکا کی ٹیم نووال بیالیس رن بیاسی پہ پہ پہنچ گیا بھارتی ٹیم کا سکور اور بھارت کے پکشے میں ایک چیز ہے کہ بکٹ گھبائے نہیں ہیں اور اس کا فائدہ جرور ملتا ہے اس بار پھر سے شوٹ کھنا چاہ رہے تھے آف شائٹ پہ لیکن بھائی کنارہ لگا یہ بھی چوکے کیلئے نکل گئی ہے اور دیکھئے آج کئی نہ کئی بھاگ بلکل بھی سری لنکا ٹیم کے پاس نہیں ہے ان کے کھلاڑیوں کے پاس نہیں ہے کیونکہ اب دیکھئے بھلے بھاج کہیں بھی شوٹ کن رہے باہری کنارہ لگ کے وال چوکے کیلئے جا رہی ہے کہیں نہ کہیں یہ چنتہ کئی بات جرور ہے سری لنکا ہی ٹیم کے پاس اور اب آٹھ بالوں پہ 38 آئیے ٹیک شنا پانچ بھی وال کھریں گے اور یہ بھی بہدرین گن بھاج ہیں اب پانچ بھی وال چوتے اوگر کی بڑے شوٹ کپ رہار ایک بار پھر سے اور یہ بھی چھے رن دیکھے جائے گی اور احساس بھی جذبال نے آج پچاس رن بنا لیے ہیں اور ایسا بہت دن بعد ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جذبال کا بلہ اس پرکار سے چلا ہے اکثر ہم دیکھتے کہ روش سرما اکیلی ہی رن بنا دیتے لیکن آج جذبال نے کمال کی بلے باجی کری ہے اور بھارتی یہ ٹیم نے وکیٹ تک نہیں گھبائے سری لنکا اب بہت مسکل پرستیتیوں میں ہے اگر انتم وال بھی اچھی کر دیتی ہے تو بھی موقع رہے گا کیونکہ 32 رن چاہیے رہیں گے پھر انتم اوور میں لیکن اس کی لیے ایک سرط ہے کہ اس اوور میں ڈوڈ ڈیلیبری نکالنی پڑے گی لیکن دوستو ایک بار پھر سے انروت کریں گے آپ سبی سے فیڈیو کو لائک جرور کریں کینل کو سسکرائب جرور کریں اور کمینٹ میں چاہے ان لکھے آپ کا نام لکھے آپ کا آن سے دیکھ رہے ہیں آپ سبی کا بہت بہت سکریہ دل سے آبار ابھی نندن آپ لوگوں کا پیار میرے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگ ہمیں بہت لمبے سمیسے دیکھ رہے ہیں رام رتن نساد جی اچھائی گپتا جی منی سوندرہ جی بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور دیکھئے مہابیر جی بھی ہے اور بہت کچھ بیجی نات برادر اور دیکھئے بہت سارے نام رام سکریہ سکدیو جی آپ تھوڑی سی کڑبی بات بولتے ہمارے لیے لیکن ہم آپ کا سوگت کرتے ہیں رام دیبرہ جی کا بہت سکریہ لیکن انتم بول جس چیز کی ہم بہت کر رہے تھے اگر انتم بول اچھی آجاتی ہے تو سری لنکائی ٹیم کے پاس ایک موقع رہے گا اور اب انتم مبر میں چاہیے 32 رن ایک سمائے ایسا لگ رہا تھا مانو بھارتی ہے ٹیم یہ مقابلہ جی جائے گی لیکن اب تھوڑا سا مسکل ہے لیکن سامنے روح شرمہ موجود ہے دیکھنا ہوگا پانچ بار ہسرنگ لے پہلی وال کریں گے روح شرمہ کو دیکھئے یہاں پہ چوکے نہیں بلکل چھکے چاہیے اور پہلی وال پہ روح شرمہ پہ رابط کریں گے چھکا جی یہاں یہاں پہ رام دیبرہ جی رام دھن جی لگاتار ہم سے جڑتے ہیں بہت بہت ڈاکٹر موریا جی جی ہاں ڈاکٹر موریا روح کے طورہ دیکھنے کو ملا ہے اور اب دوسری بال کھری جائے گی پانچ بال پہ چھبی چاہیے دیکھئے دونوں ٹیموں کے بیش رنکلا چل رہی ہے یہ بھی مجھے لگ رہا آؤٹ ہو سکتے ہیں لیکن جی نہیں یہ بال نکل گئی ہے روح شرمہ نے دم دکھا دی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں بھارت بنا مصری لنکا کے بیچ ایک سیرچ چل رہی ہے اور دیکھیں اسی بیچ روح نے بھی پچاس پورے کر لیے ہیں اور اس سیرچ کا یہ دوسرا مقابلہ ہے روح شرمہ پچاس رن بنالی ہے دوستو ایک بار شوگت کر دی جی روح شرمہ کا ایک بار ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سسکرائب کرے کمنٹ میں جائے لکھیں آپ کا بہت دل سے شوگت کرتے ہیں اور اب تیسری بال پانچ بے اوور کی بہت کچھ نرور کرے گا اس بال پہ چھکے چھا یہ چھوکے سے بات بنے گی نہیں اس بار یہ چھکے کے بعد پہلا چھوکا روہد کے بلے سے آیا ہے پانچ بے اوور میں کپتان لگا تارگین بات سے بات کر رہے ہیں یہ نصیحت ہوگی اگر آپ چھکا نہیں چھوکا بھی دیں گے تو بات بنے گی اگر دیکھئے بچوں تین بالوں پہ تین چھوکے آتے ہیں تو بارہ رن پہ پہنچے گا اور یہ کچھ رن نیتی کپتان دھورہ یہاں پہ بنائی گئی ہوگی اور اب دیکھئے چوتھی بال کری جائے گی یہ بہت مطپور بال رہے گی کیا روئے شرما بڑا شوٹ کھیل پائیں گے یہ لیجئے بڑا شوٹ کھلنے کا پریاس کیا یہ کریکسن اچھا ہے اور یہ بھی چہرن ہے سامنے کی طرف بڑیا شوٹ اور اب دو بال پہ چاہیے دس رن کہیں نہ کہیں اگر دونوں بالوں پہ دو چوکے بھی آتے تو سری لنکا جیتی ہے ایک بال پہ چھکا ایک بال پہ چوکا آیا تو انڈیا جی سکتی دیکھیں ابھی کچھ بھی کہنا بہت مسکل ہے اور یہ کرکیٹ ہے چتہوں کا گیم ہے دیکھیں نو بال بھی ہو جاتی ہے مقابلوں میں اور ایک بار روش سرما کے لیے دوستو لائک کر دیجئے بھارتی ٹیم کے لیے لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے جو یوٹیوب کے نیچے آپ سفید کلن میں سسکرائب کا بٹن دیکھ رہا ہوگا اور ایک بار پھر سے بڑا شوٹ کرنے کا پریاس اس بار کرنیکسن نہیں بنا نیچے فیلڈ اور موقع بن سکتا ہے اور یہ دیکھئے بہت بڑی گلتی روش شرما کے دورہ اور یہ جو سمبھاوی تو بھی بھارتی ٹیم مارے گی یہ ہم نے بات ہی نہیں کری کیونکہ جس مومنٹم کے ساتھ بھارتی ٹیم تھی ایسا لگ رہا تھا بھارتی ٹیم یہ مقابلہ جیتنے بالی ہے لیکن یہ خراب شوٹ حالا کہ یہ خراب شوٹ نہیں تھا اچھا شوٹ تھا لیکن بانڈری کے ایک بال دس رن اور دیکھئے سری لنکا نے آج کمال کر دیا ہے بڑا شوٹ کڑ یہ چھکا ہے لیکن امپار کا سارا میں دیکھنا چاہوں گا جی نہیں آپ امپار نے کوئی بھائٹ دی نہیں ہے یا نو بھی نہیں دی دیکھئے سری لنکا نے تین رنوں سے مقابلہ جیت لیا ہے دوستو ہر جیت تو کرکیٹ میں لگی رہتی ہے لیکن آپ لوگوں کا پیار بھارت کے لیے کبھی نہیں ہونا چاہیے ایک بار لائک اور سسکرائب کریں